بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی بی کا جو مریض ہوتا ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے حالانکہ بہت خطرناک بیماری ہے لوگ میڈیسن وغیرہ بہت کھاتے ہیں بہت علاج کرواتے ہیں اس کا تو روحانی علاج بھی کر کے دیکھ لیں سال میڈیسن کھاتے رہے میڈیسن کسی بھی وظائف کے اندر کوئی بھی منع نہیں کرتا کہ کوئی یہ کہ آپ کو کہ میڈیسن ساری چھوڑ دیں اور صرف روحانی علاج کریں یہ کوئی بھی نہیں کہتا کیونکہ میرے نبی جو ہیں وہ بھی دونوں علاج کیا کر تین قسم کا علاج آپ سے سلام کرتے ایک روحانی اور ایک یہ جڑی بوٹیوں سے کچھ ٹی بوٹیاں وہی دوائی ہوتی تھی اور جڑی بوٹیاں اور روحانی یہ تیسا علاج ہوتا تھا تو جو بھی روحانی علاج کرتے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ صرف روحانی علاج کریں وہ میڈیسن دوائی وغیرہ چھوڑ دیں وہ سال لیتے رہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے ایک سفید پلیٹ لے لیں چینی کی جو سفید پلیٹ ہوتی ہے جس پر پھول وغیرہ کوئی بھی نہ بنے ہو اس کے پر آپ نے الحمد سب سے پہلے لکھنی ہے سوت الفاتحہ پھر اس کے بعد جو ہے نیچہ آیات شفا جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا آپ لوگوں کو پتا بھی ہوگا وہ لکھ کر اس کو پانی کو اس کو دھو کے اس کو جو پانی ہے نا وہ مریض کو پلائیں چند دن چند ہفتے کریں انشاءاللہ اللہ اس سے اس کو ضرور فائدہ پہنچ جائے گا اور وضو کر کے یہ وہ آیات شفا اور سوت الفاتحہ لکھنی بغیر وضو کے نہیں لکھنی اور پھول والی پلیٹ نہ ہو بلکہ ساف سادھی پلیٹ ہو یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ اس سے ضرور فائدہ ہو جائے گا موسیقی